دوستو آج میں آپ کو بتاؤں گا یہ اسطل والا بلاوز ہے سادہ بلاوز ہم کیسے کاٹیں دوستو اسی کی جانکاری ہم اس ویڈیو میں دیں گے تو کرپیا کر کے ہمارے ویڈیو کو پورا انتے تک ضرور دیکھیں اور اگر آپ لوگ نئے ہیں تو آپ لوگوں سے ریکوشٹ ہے کہ آپ لوگ میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کر لیں تاکہ ہمیں موٹیویسنل ملے اور آگے اچھے اچھے ویڈیو آپ تک کنا کے پہنچاتے رہے ہیں تو دوستو شروعات کرتے ہیں دوستو یہ میرا اسطل ہے یہ اسطل پہلے ہم اسے کھول لیں گے کھولنے کے بعد یہ ڈبل اسطل ہے تو اسے ایسے کر کے فول کر لیں گے ایسے کر کے یہ ایک میٹر والا اسطل ہے باجو اس کی کون باجو رہیں گے تو ایک میٹر والا اسطل ہی صحیح رہے گا اس کے لیے دوستو کم سے کم دس انچ کی چونڑائی پہ ہم اسے فول کر لیں گے دوستو اس کا سینہ 32 ہے تو ہم اسے فول کر لیں گے دس سے لوگ ساڑے دس تک چونڑائی میں اسے ڈبل فول کر لیں گے کیونکہ جب کوئی بھی بلاوچ کاٹیں گے تو اسی حساب سے ہمیں چار پت رکھنے پڑتے ہیں جیسے کی ہم آپ کو دکھاتے ہیں جب بلاوچ کاٹتا ہے تو وہ اس کنڈیشن میں رہتا ہے اس کنڈیشن میں ایسے کر کے اس کنڈیشن میں اسے کٹا جاتا ہے جے بھی دیکھئے چار پرتے اس کے بھی ہیں ویسے ہمیں اس طرح کے چار پرت کرنے ہیں اس کے بعد وہ ہمیں لمبائی ناپ نہیں ہے اس کی لمبائی اس کی ہے تیرہ انچ کی تیرہ لمبائی ہے تیرہ لمبائی یہاں سے ناپیں گے یہاں سے دباؤ کے لیے ہم چھوڑ دیں گے اوپر اس کے بعد ہماری لمبائی ہے تیرہ جے لمبائی ہو گئی دوستو یہ لمبائی ہے اس کے بعد آدھا انچ پلیٹ کے لیے نیچے ڈیل دیں گے جو بیچ میں یہاں پہ یہ پلیٹ پڑتی ہے یہاں پہ نو انچ پہ وہ پلیٹ کے لیے آدھا انچ ڈیل دیں گے اس کے بعد اتنا نیچے فولڈ کرنے کے لیے ڈیل دیں گے بعد واقعی ہم بعد میں بھی کاٹ سکتے ہیں تو دوستو اس حساب سے ہمیں تیرہ کی پندرہ ساڑھے پندرہ تک رکھنے ہی ہے پر ملا کے ساڑھے پندرہ ہو جائے گی تیرہ کی ساڑھے پندرہ لمبائی رکھنے یعنی ڈائی انچ ہمیں ایکسٹر رکھنے ہی ہے اب دوستو میں انکام کیا ہے میں انکام ہے یہ مدے اس پہ ہمیں نسان لگانا ہے تو دوستو اگر کوئی بھی سینہ 32 ہے 33 تک سینہ ہے تو ہم 5 انچ کے مدے رکھیں گے اس کے بعد یہاں پہ گلہ سوا دو رکھیں گے کیوں کی گلہ اس کا چھوٹا ہے سوا دو انچ رکھیں گے آپ چاہیں تو ڈائی انچ بھی رکھ سکتے ہیں ڈائی انچ بھی چل جائے گا اس کے بعد گلے کی لمبائی اس کی پانچ انچ کی ہے پانچ انچ پہ ہم نے نسان لگا لیا دوستو یہاں سے پانچ انچ پہ ہم مدے کی موڑ دیں گے یعنی کی ہمارا سینہ اس کا تھا 32 تو 32 کا چوتھی آئی ہو گیا آٹھ تو پہلے ہم آٹھ انچ پہ آئیسے کر کے نسان لگاتے ہیں اس کے بعد ڈائی انچ پہ ڈائی یعنی کی جو اندر مارجن رکھا جائے گا وہ ہم ڈائی انچ کا رکھیں گے اس کے بعد کٹ چھانٹ کے دو انچ کا مارجن ہو جائے گا میرا دوستو ایسے کر کے سیدھا نسان لگائیں گے آئیسے کر کے اور کائنچی کی مدد سے ہم کٹ لیں گے دوستو یہاں پہ دھیان رکھیں یہاں پہ آگے اور پیچھے دونوں کے پرت برابر کٹیں گے تو ہمیں ایسے کر کے نسان لگانا ہے ایسے ایسے کر کے نسان لگانا ہے جب آگے کا پرت کٹیں گے تب اتنا ہم اس میں گڑڈہ دے دیں گے آگے کے پرت میں گڑڈہ دیا جاتا ہے تو دوستو اپ کائنچی سے ہم اسے کاڑ دیتے ہیں دوستو دھیان سے دیکھنا بیلو کافی مائتکون ہے آپ کے لئے مس مت کرنا نہ ہی سکپ کرنا آپ کو سارا کچھ سر طریقے سمجھانے کا پریاست کر رہے ہیں دوستو یہ ہمارا بلاوچ کٹ گیا ہے اب یہاں سے اسے دونوں پرت الگ الگ کر لیں گے یہ ہمارے دونوں پرت الگ ہو گئے ہیں اب اسے الگ رکھتے ہیں اب ہم سب سے پہلے اٹھاتے ہیں بلاوچ کو یہ ہماری بلاوچ کی لیس لگی ہوئے تو اس لیس کو پہلے نکال کے ہم باہر کر دیں گے دوستو آپ سے گجارس ہے کہ کرپیا اگر آپ لوگ نئے ہیں میرے چینل پر تو کرپیا ایسے لائک اور سبسکرائب ضرور کر لیں تاکہ ہمیں موٹی بیشنل آپ سے ملتا رہے اور مچ اچھی ویڈیو آپ کے لئے بناتے رہے ہیں تو دوستو اس کو بھی ہم نے چبر کر لیا ہے دیکھ سکتے ہیں ایسے کر کے آپ کو بھی چبر کرنا ہے اور دیکھ لینا ہے کہ اس کی چونڑائی اس کے برابر ہو اگر اس سے کم ہوگی تو پھر ہمیں اس طریقے سے نہیں گھٹنا ہے دیکھ سکتے ہیں دوستو لمبائی چونڑائی لگو برابر ہے چونڑائی میں برابر ہے لمبائی تو زیادہ بھی ہے تو اس میں باجو بھی ہماری پاؤناستین کی نکل آئیں گی اب دوستو اب اس سے کہنچی کی مدد سے یہاں سے ہم ایسے کر کے ساتھ لیں گے تو دوستو یہ ہمارا کٹ گیا ہے بلاوج اب اس کا دلہ کاٹیں گے دیکھ سکتے ہیں دوستو یہ میرا آگے کا پرت ہو گیا اب پیچھے کا پرت ساری بالا بھی اس کو بھی الگ کر لیا اب یہ آگے آگے کے پرت دون ہو گئے اب اس کا اگلا کیسے کٹیں گے آرام سے یہاں سے کٹیں گے آرام سے یہاں سے کٹیں گے آس سے ساڑھے پانچ انچ کا گھلا اس کا رہے گا یہ ہمارا کٹ گیا اس کے بعد آدھا انچ آگے آدھا انچ کا گھلا یہ ہمارا آدھا انچ کا گھلا ہو گیا دوستو جب ہم بنائیں گے اس کے بعد جو بھی چھانٹنا پڑے گا دو بعد میں چھانٹ لیا جاتا ہے ضروری نہیں کہ ہم ایک بار میں ہی سارا کو چھانٹ رہے ہیں جب بننے کے بعد جب ہمارا گلہ گر چھوٹا ہو جائے گا تو ہم اسے اور بھی چھانٹ سکتے ہیں دوستو اب اس میں پلیٹ کہاں پہ پڑے گی پہلی پلیٹ نیچے ہے ہمارا یہ ساڑھے چودہ تو سوا ساتھ پہ سوا ساتھ کے ساڑھے تین پہ پہلی پلیٹ پڑے گی تونے چار پہ کیونکہ ساڑھے چودہ انچ کا تو یہ پلیٹ ہماری یہاں سے دیکھیں یہاں تک پڑے گی ایسی اور اس کے بعد یہاں سے ہماری نو انچ پہ پلیٹ پڑے گی جب آلی ایسی دوستو پلیٹ تھوڑی چھوٹی پڑے گی نیسان ہم نے ضرور بڑا لگا دیا لیکن پلیٹ تھوڑی چھوٹی رہے گی یہ ہماری یہاں تک درائے گی اس کے بعد یہ والی پلیٹ جسٹ پرابر پہ یہاں پہ تیسری پلیٹ رہے گی اور یہاں پہ چوتھی پلیٹ رہے گی اب آپ انداز لگا سکتے ہیں یہ اتنا مولنے کے بعد اتنا پول کرنے کے بعد تمہاری پلیٹ کتنے انچے پہ پڑی ہے دو سبہ دو اینچ پہ جب پہلی پلیٹ آئی اس پلیٹ کی لمبائی دہ ی انچ کی ہے اور اس کے بعد یہاں سے یہاں تک چونڑائی دھائی انچ رہے گی جی چونڑائی دھائی انچ رہے گی ایسی بھی جی چونڑائی بھی دھائی انچ کی رہے گی دوستو ایسے ہی پلیٹیں ڈالیں جاتی ہیں انیس بیس اگر پڑ جائیں تو کوئی پرابلم نہیں ہے تو دوستو یہاں پہ ہمیں کٹ لگانا ہے اس سے ہمیں دونوں سائٹ کے پر پتا چلیں کہ کہاں کہاں پہ پلیٹ پڑنی تھی ایسے کر کے ہم کٹ لگا لیں گے تو ہمیں آگے پیچھے دونوں طرف کے پتا چل جائے گی کہ ہم نے پلیٹ کہاں پہ ڈالی تھی ایتنے نسان سے کافی ہے دوستو یہ والا ہمارا آگے کا پلت ہو گیا ہم پیچھے کا ایسے گلہ کاٹ دیں گے اس کا دوستو یہ ایسا پیچھے والا ہے تو ہمیں گلہ نو انچ کا رکھنا ہے نو انچ کے گلے کے لیے یہاں سے دباؤ کے بعد نو انچ پہ ہم نسان لگا لیں گے نو سے پونے نو انچ پہ ہیں کیونکہ ہمیں پونے نو انچ کا گلہ رکھنا ہے اوپر اتنا دباؤ کے لیے ہو گیا دوستو یہاں پہ سوا دو پی نسان لگائیں گے تاکہ اگر زیادہ بڑا گلہ ہو جائے گا تاکہ ہمارے مٹے ہوترنے لگیں گے دوستو یہاں پہ تھوڑی چھوڑا ہم بڑا لیں گے ایک نسان یہاں پہ لگا لیں گے یہ ہماری سارے تین پہ نسان کیوں کی سوا دو سے یہاں نیچے گلہ تھوڑا گہرائی دی جاتی ہے تو نیک تھوڑا اچھا لگے گا تو ہم گول کی جگہ پہ پان گلہ کاٹیں گے دوستو دیکھ سکتے ہیں یہ ہمارا گلہ پان گلہ ہو گیا یہ ایسے کر کے کٹا ہے آپ بھی ایسے کر کے کٹ سکتے ہیں دیکھ سکتے ہیں دوستو اس کے بعد یہ والی پلیٹ ہماری چودہ کے آدھے پہ پڑے گی ساتھ کا آدھا ساڑھے تین پہلے ہم یہ دیکھ لیں گے کہ اس کی لمبائی کتنی ہے ہمارے تیرہ انچ کی لمبائی ہے تیرہ کی چودہ لکھیں گے بعد باگی ایک اپڑا اٹھا لیں گے کیوں گے یہاں پیچھے پلیٹیں نہیں پڑے دوستو یہاں پہ ایک پٹ لگا لیں گے ہماری پلیٹ یہ پڑے جائے گی نیچے کی کمر جتنی ہو اس کی آدھے پہ یہ پلیٹ پڑتی ہے ایسے کر کے نسان لگا لیں گے یہ پلیٹ میری ایسے کر کے پڑے جائے گی دوستو یہ تو میری آگے پیچھے کے پرت ہو گئے اب ہم آپ کو باجو دکھائیں گے دوستو باجو دکھانے کے لیے ہمارا آپ نیکسٹ ویڈیو دیکھیں ویڈیو ایک میں نے پہلے سے بنا رکھا ہے تو اگر آپ کو ویڈیو پسند آیا ہو تو اسے لائک اور سبسکرائب ضرور کریں ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے دھنی بات